اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے یہ ہے کلٹس کا بلور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلٹس کا بلور ہوتا ہے ایسی والا بلور ہوتا ہے ہیٹر وغیرہ کا جو ایر آدھی آپ کو اس کے بلور ہوتا ہے یہ ڈیش بورٹ کے نیچے یوں لگا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے تو نیچے سے یہ فین نظر آئے گا اگر بلفرد آپ کی ایر کم آریے گاڑی میں مقصد بلور سلو ہے اور اس کے علاوہ ریلے وغیرہ بھی لگائی ہوئی آپ نے یہ موٹر نیچے ہوتی ہے آپ ڈیش بورٹ کے بالکل جب آپ ڈیش بورٹ کے بالکل نیچے دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ نظر آئے میں آپ کے ڈیش بورٹ دکھا رہا ہوں اس وقت کے ڈیش بورٹ ہیں اس کے آپ کو یہاں نیچے نظر آئے گا اس دراز کے نیچے یہی ڈیش بورٹ آپ کو نظر آئے گا ڈیش بورٹ نیچے بلور نظر آئے گا بلور یہ ہوتا ہے اس کے اندر فین ہوتا ہے بل پرز یہ چلتا نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے وہ کی رہے چینج ہوگا تو یہ چینج کروانی ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں آپ گھر میں بنا سکتے ہیں یا آپ کے پاس ایک چیسٹر ہونا چاہیے یا آپ کے پاس یا آپ سکو دیکھنے میں نے تو تین کھولے میں یہ سکو ہوتا ہے یہ آٹھ نمبر کا سکو ہے اگر آپ اس پاس یہ ٹی ہو تو اور بھی اچھا ہے اس میں سکرو میں آٹھ دس بارہ کی ٹی ہوتی ہے کہ آٹھ بھی ٹی سے آپ یہ سکرو کھولیں گے تو آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کا اندر کا بلور میں بھی کھولوں گا آپ کو دکھاتا یہ میں سکرو کھول لیا ہے آپ دیکھ لیں سکرو کھل چکے تو آپ کو اس کی وائر ہوگی ہے ادھر سے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنی ہے یوں دبائیں گے یہ خود باہر آ جائے گا گریپ تو یہ آپ کا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا آپ کو یہ ایک دو تین تین سکرو آپ کھولیں گے تو یہ آپ کے سامنے سکرو کھول جائیں گے تو یہ باہر آ جائے گا دین یہ آپ کا بلور ہے یہ آپ کو تو میں پورا میں نے کھولا ہوا ہے اس وجہ سے آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے ورنہ یہ نیچے ہوتا ہے بلکل جب آپ یہ تین سکرو کھول لیں گے آپ ضروری نہیں آپ کے پاس پانو آپ پیشکت سے بھی کھول سکتے ہیں آپ کھولیں گے تو یہ بلور یوں آپ کا نیزت باہر آ جائے گا یہ تو میں نے پورا بلور گوش کیا ہوا ہے یہ پورا ڈسٹ میں ہوگا اس کے بعد جب آپ بلور کھولیں گے تو یہ اوپر ہی لگا ہوگا تو آپ کو اس کی نیچے پوری آپ کو ڈسٹ بہت ساری نکلے گی جو گاڑی میں گندگی ہوگی تو آپ کا یہ بلور آ جائے گا تو اگر آپ کو بلور نہیں چل رہا اگر اس میں آواز ہے چلتے ہیں آواز کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے تو آپ ہی ایزی بنا سکتے ہیں کوئی اس میں اشی نہیں آپ کو بلور کھولنا ہے اس کے بعد آپ کو کوشش کرنی ہے پہلے یہ یہ والا جو نٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھول لیں ورنہ آپ یہ دو نٹ کھولیں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد آپ اس کے آگے میں آپ کو ترس بتاتا ہوں دیکھیں اگر آپ بلور کھول لے دیں اس کے بعد آپ نے یہ دونوں نٹ کھول لیں بڑے طریقے سے اس کو کھولنا ہے کیونکہ اس کے بیچ میں دو میگنٹ ہوتے ہیں اگر وہ میگنٹ آپ سے نکل گئے تو بہت مشکل ہو سکتا ہے آپ کو لگانے میں تو آپ کو یہ گریپ پہ ہاتھ رکھنا ہے اور یہ پکڑ کے کھولنا ہے میرے پاس سٹین نہیں ہے میں سٹارٹنگ کر رہا ہوں اگر کوئی سپورٹ کرے تو میں بناوں گا تو آپ کو یہ سٹین پکڑنا ہے طریقے سے بلکہ ایزی ایسا سے کھول لینا ہے یہ دیکھنے ہی کور کھول گیا کور کھولنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے صاف کیا ہے یہ آپ کا ہو گیا موڈر کھول گئی آج یہ کچھ ہی نہیں کرنا آپ کے پاس ہونا چاہیے صرف ڈیو ڈی پوٹی آپ نے ڈیو ڈی پوٹی اس کے اندر مار لینا ہے صحیح مارنا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پکڑ کے اُلٹھا کرنا ہے تاکہ ہی سارا وہ میرے میں نکل گیا ہے جب آپ اس کو ساف کرنے ہی اچھے ہوگا تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ یہ موٹر کچھ آواز ہوتی ہے جو بھی سپیٹ گم ہوتی ہے سب کچھ صحیح ہو جائے گی لیکن آپ نے اس کے اندر مارنا ہے میں نے تو پوری موٹر ساپ کی یہ چلی نہیں رہا تھا کھول کے ساپ کی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کوپر ہے سارا کچھ اس کے اندر کی صفائی آپ کریں گے تب اور یہ والی جگہ پر ہے آپ نے ہلکا ہلکا یہاں یا آپ نے نکالنا نہیں ہے پورا یا میگنٹ ہوتے ہیں دو تو آپ نے ادھر ریکمال لے کے اس کو ساف کرنا ہے اور ہاتھ سے گھماتے رہنا ہے نیچے سے پکڑ کے اگر آپ یوں پکڑ کے فین گھمائیں گے تو یہ خود ہی کوپر گھومے گا اس کے بعد آپ کو یہ ساف کر لینا ہے یہ پٹی جب آپ ساف کریں گے اس کی سپیٹ بہت ہی زیادہ اچھی ہو جائے گی دیکھیں اس کا پائپ ہوتا ہے یہ بھی اس میں لگا ہوا ہوگا کیونکہ یہ اس کو تھنڈا کرتا ہے یہاں سے ایئر آتی ہے یہ واپسی ادھر لگتا ہے یہاں پہ جا کے ایئر جب گھوم کے یہاں سے نکلتی ہے تو پھر یہاں سے بھی ایئر اس میں جاتی ہے تاکہ یہ موٹر بھی تھنڈی ہو سکے تو یہ آپ نے پائپ دیکھ لیں واپسی یہی پہ فٹ کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ آپ کا نکل جائے بیسیکلی اگر نکلے نہیں تو آپ اس کو نکال لینا ضرور ان کو نہیں نکالنا ان کو آپ کو پکڑ کے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھ لیں تھوڑا سا سپریہ مار لینا ہے یہ آپ نے سپریہ مار کے آپ نے یہ بٹھا دینا ہے تو آپ نے بڑی ایزی بٹھانا ہے بہت لیکن بس آپ اس کے گریپ دیکھ لیں یہ جو ہے تین نوک والا آپ نٹ کے حساب سے یوں رکھ کے بٹھا دیں گے یہ بھیڑ جائے گا یہ میکنٹ ہوگا تھوڑا طریقے سے بٹھائی گا میں بٹھا گیا آپ کو دکھا موسیقی ہمیں خلق ہمیں 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 اس کا یہ دیکھنے ہمیں بیٹھ گئے ہیں ایک منزل آپ نے اسے نٹ لگا لے ہیں تو نٹ کائیں نٹ گئے رہے ہیں تو آپ نے دونے ہی ٹائٹ کرنے ہی ہو جائیں گے چلیں میں آپ کو اس کو چیک بھی کروا دیتا ہوں لیکن آپ ایسے آپ کے پاس کو خیر ہی ہوگا نہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیٹھنے کے بعد یہ پائپ کیا لگے ہے یہ پائپ اس میں لگ جانے پھر آپ نے جیسی آپ نیچے سے بٹھائیں گے نا ضروری نہیں آپ پائپ بات میں لگا لیں پہلے آپ اس کے بول لگا لیں جتنے بول لیں سارے لگا لیں میں دلے آپ لوگوں کی لئے دھڑا کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ یہ جلدی سے لگ جائے دیکھیں میری اس سے بلکل اس کی مدد سے بلکل سارے ٹائٹ کر دیں تو آپ ضروری نہیں ہے اس سے کریں آپ اس پیچکس سے بھی کر سیکسے ٹائٹ ہی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ ربرز نیچے سے لگا لینا آپ کو بلکل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو بہت پارک ہے گا آپ کی سپیڈ بھی بلور کی چیزیں انکریز ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کی جو آواز ہوتی ہے جو بھی وہ سب ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہ اب یہ میں آپ کو بلور چیک کروانے لگوں تو اب آواز سنیے گا اس کے علاوہ تو یہ دیکھ لیں سپیڈ کتنی اچھی ہوگی ماشاءاللہ سے بہت اچھا چل رہا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو بہت فرق پڑے گا شکریہ تینک یو فر لائک جاں جاں موسیقی